میں پھر کہوں جوان رات کی رکشہ کرتے ہیں جوانوں کی رکشہ کون کرے گا میرا ایک بہت بڑا پرشن اور بہت بڑا سوال ہے سوال وہی ہے جو آپ کے دماغ میں ہے مجھے کچھ نہیں کہنا آخر یہ گھٹنائیں کب تک ہوتی رہیں گی کیسے رکیں گی کیا ہم سب ایسے ہی شکار ہوں گے ہمارے ساتھ ایمیس بٹا چیئرمن آل انڈیا انٹی ٹیرریس فورس اور ہمارے ساتھ جوگیندر سنگھ جی پگروف آئی جی سی پی آر پی آف ہمارے ساتھ موجود بہت بہت شکریہ سار ہمارے ساتھ محمد کان صاحب کانگریس کا پاک شرکھنے کے لئے موجود ہیں بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ میجر جنرل ریٹائرڈ اے بی جے جائنی رکشہ وشششک گہیں سر thank you so much for coming thank you so much سر میں پھر کہوں جوان رات کی رکشہ کرتے ہیں جوانوں کی رکشہ کون کرے گا میرا ایک بہت بڑا پرشن اور بہت بڑا سوال ہے پہلا سوال میں بٹا جی آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج اس ٹوڈیو میں جتی دیر ہم لوگ موجود ہیں ہم کم سے کم راجنیت نہیں کریں گے بہت ہو چکی بہت تمام سوال ان کے بھی ہیں تمام سوال ان کے بھی ہیں کوئی چار سال کی بات کہے گا کوئی پان سال کی بات ہمیں نہیں کرنا ہمیں تو یہ جاننا ہے کہ کیسے رکے میرا جے پہلے ایک سوال ہے کہ ہم سب سے پہلے پریوار ہم سب کھڑے ہو کے دو سیکنڈ کے لیے ان کو سردانجلی دے دیں سب سے بڑا میرا آپ کے سوال کا جواب ہے ہم روز پاکستان آئی ایس آئی کو روز گالی دیتے اور ہمارے جوان ایک گولی چلتی ہے ادھر سے سو گولی کا جواب دیتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ پچھلے ساڑھے چار سال کے اندر پان سال کے اندر کھل کے آتنک وادیوں کو پتھان کو دینہ نگر گھٹنا کی بات جواب دیا گیا میں بالکل آپ سے سہمت ہوں آج راجنیتی نہیں ہونی چاہیے راجنیتی کریں گے اس راستر کے ساتھ جوانوں کی شہادت کے ساتھ پریباروں کے ساتھ دھوکھا کرے گے سوال سب سے بڑا یہ ہے آج مدہ ہے کہ واقعہ ہوا کیوں پندرہ سو جوان اتنی گاڑیاں ہم وی آئی پی لوگ ہیں چی منسٹر پرائی منسٹر سب بڑے بڑے لوگ ہیں جب ہمارے کافلے نکلتے ہیں تو کئی بار چڑی بھی پر نہیں مار سکتی پر جب جوان ماتر بھومی کی سماؤں کی رکشہ کرتا ہوا ماتر بھومی کی آدادی کی رکشہ کرتا ہوا آم پبلک کی رکشہ کرتا ہوا ماؤت کا کفن باندھ کے جاتا ہے اس کی کوئی شرکشہ نہیں جو ڈیٹرمنٹ ہے اس کو نہیں روک پائیں گے لیکن سیفٹی ناکس ہو میں آپ کو بتاؤں ان کے بڑے ایکسپیرینس ہے آئی جی صاحب ہے جرنل صاحب ہے میرا انبوہ ایک الگ انبوہ ہے میں کتابیں نہیں پڑی ہیں انہوں نے کتابیں نہیں پڑی ہیں میں نے جیلا ہے انہوں نے جیلا ہوگا وہ قانون پھلانا قلوم کھڑی نہیں ہو سکتی چالے نہیں سکتی وہ ہے کیوں دور سے دور میں لگائی ہوئی گاڑیوں کو دو چار گاڑیاں دیکھتے رہتے ہیں کونسی گاڑیاں یہ جوان ہے یہ بیڑے چھٹی کات کے آتے ہیں بیڑے بکریوں کی طرح ماؤت کا کفن باندھ کے جاتے ہیں کٹھا کر لیتے ہیں اور توڑ دیتے ہیں بیٹھو گاڑی میں افسروں کا حکم آنے گے اور نکل چلتے ہیں ماؤت کا کفن باندھ کے میں پھر کہوں جوان رات کی رکشہ کرتے ہیں جوانوں کی رکشہ کون کرے گا میرا ایک بہت بڑا پرشن اور بہت بڑا سوال ہے کونسا قانون بہت قانون دیکھیں ہندوستان کے اندر قانون ہیں تو جوانوں کی رکشہ کے لیے بہنوں کے سوہاگ نہ اجڑے بچے یتیم نہ ہو ارے دو چار جفنیاں آگے جاتی دور بھی نہیں ہوتی سر وہ نامس ہے وہ نامس ہے منع ہوئے ہیں کہ ایک اپیٹس ہے ایک ٹیل ہے اس کا نوائی کی یہاں کونسا قانون ہے ہندوستان کے اندر میں پوچھنا چاہتا ہوں کونسا قانون ہے جس اتنکوازی نے دلی میں میرے اوپر بم بلاسٹ ہوا ابھی میں ٹی وی میں دیکھ رہا تھا پنجاب سرکار ان کو سردانجری دے رہی ہے جس نے میرے پر بلاسٹ ہوا ابھی کیپٹن امرندر سنگھ نے ہوم منسٹری میں چٹھی لکھی جس نے جس میں تیس پینتیس جوان چاہید ہوئے پبلک چہید ہوئے نبے جوان چہید ہوئے اُس کو پانچی سے پہلے کیجری والے بجایا پھر کس نے میری بات سنیے اب چٹھی آئی اب چٹھی آئی اب تنکوازی کو چھوڑ دو دیکھو میری بات شبی گیارہ کی گھٹنا ہوئی ہوئی تھی ہندوستان کے ہوم منسٹر نے کیا کہا اس وقت یہ کہا کہ اتنے بجے پلین چل چکا ہے اتنے بجے پلین اترے گا گاڑیوں کے جریے این ایس جی کے جوان اُس کا مقابلہ کریں گے کہا انٹیلیجنس جنسیاں جناب کہا چھوڑکشا جنسیاں جناب آپ پاکستان کو بتانا چاہتے آپ ایس ہی کو بتانا چاہتے ہم چل پڑے اور آگے پھر تیاری میں ہے ارے جناب یہ جروری نہیں ہے کہ یہ آفیسوں تو پرانے ہیں ان کو انبوہ ہیں آج کل کے جو بڑے بڑے آفیس ہے میں سب کو برا نہیں کہوں گا انبوہ نہیں ہے کہ شرکشا ویوستہ کیسے کرنی ہے میں پھر اسی بات پہ آوں گا آج پاکستان کا مدہ میں نہیں لوں گا اس سے کل پھر دیکھ لیں گے آج مدہ لیں گے کہ جوانوں کی شہادت کا کون کون جمعہ دار ہے جنہوں نے اس کافرے کو چھوڑا اور ان کا انتظام نہیں ہوا میں اس مدہ پیارا رہا ہوں وہی بات ہے سامنے والی بات جی بٹا جی میں نے آپ کو پہلے کیا کہا تھا یہی کہا تھا جی اب کام ہو گیا جوان شہید ہو گئے اب انتظام کرنا تو اس سے پہلے کیوں نہیں یہ بہت بڑا پرشن بہت بڑا سوال ہے میں پھر بار بار کہوں ہم وی آئی پی بڑے اپر ہمارا جوان موت کا کفن باندھ کے جو جو آتا ہے اپنے ماں کو اپنی ماں پتنی بچوں کو اس کی فکر نہیں اب فکر ہے تو یہ چیز پہلے ہی کر دیتے آئی جی صاحب کہہ رہے تھے اب قانون نہیں وائے کون سا قانون نہیں ہے قانون بنا اب قانون ایسا ہی بننا چاہیے نقس لائٹ ایریا ہو چھتیس گاڑ ہو جار کھنڈ ہو جہاں ستر ستر جوان شہید ہوئے کشمیر ہو ہمیں ایسا ہی روک اپنانا پڑے گا کیونکہ یہ جوان پبلک کے لیے راست کے لیے قربانی دیتے ہیں ان کے لیے راستہ روکنا جروری ہے چاہے راجیر جی راجیر جی راجیر جی ہمارے ساتھ بلکل بہت اچھی بات بیٹا جی نے بات رکھی میں کہتا ہوں کہ اس دیش کا ایک ایک جوان ایک ایک کسان ایک ایک مزدور ایک ایک بچہ کوئی بھی اس دیش کا ناغرک ہو اس کی جیون کی سرکشہ کی جمعہ داری سرکار کی ہوتی ہے سرکار کہتی ہے دو اس طرف پر باتیں ہوں گی ایک تو کوٹی نیتی اس طرف پر چلیں گی وہ برابر وہاں سے اس کو سلیوشن نکالیں گے ڈپلومیسی کے ذریعے ایک دوسرا ہے جس پہ کچھ نہ کچھ ہوتا ہوا دکھے گا ہم کیا سوچتے ہیں اور کیا دیکھنا چاہتے ہیں راجنہ چی نے جو کہا بڑا اچھا قدم اٹھایا ہم پہلے کیوں نہیں قدم اٹھاتے ہوں منسٹری پہلے کی سرکار ہو اب ہو ادھکاری ارے انبوو انبوو کیا ہے اگر میرے جیسا ویقتی راجیب گاندی کی شہادت کے ایک مہینہ پہلے کہہ سکتا ہے کہ راجیب گاندی کی شہادت ہوگی سرکشہ ویوستہ کی کمی کے قارن اور وہ ہوئی انٹیلیجنس ریپورٹ نے ان کی ایس پی جی ہٹ آئی اور میں پہلے کہتا ہوں یہ شہادت ہوگی نرندر مہدی جی کے اوپر پٹنا میں حملہ ہوا لیٹر نکال کے آپ کو بیج دوں گا دل دن پہلے کہہ دیا نرندر مہدی جی آپ کے اوپر حملہ ہوگا یہ نہیں کہا پٹنا میں ہوگا میرے پاس کوئی انٹیلیجنس کا انپوٹ نہیں ہے یہ میرا انبو ہے میرے اوپر تین بلاسٹ ہوئے ادھکاریوں کے نام بتا دوں گا پوچھ لیجئے کہ میرے پہ حملہ ہوگا اور وہ ہوگا میرے جیسا ویوکتی کوئی انٹیلیجنس انپوٹ نہیں میرا انبو تو مجھے ایک چیز بتائیے جناب پھر کہیں گے میں کسی کے خلاف بولتا ہوں میں آج تک کبھی فورسز کے خلاف نہیں بولتا ہوں سرکار سے تنخوا لیتے ہیں دیش کی سیوہ کرتے ہیں ہمارے دیماغ کہاں کام کرتے ہیں کہ یہ جوان یہ اب اب ہو رہا ہے اس وقت کیوں نہیں یہ سوال پی جے پی کانگرس میں مطلب یہ سوال جو ہے بیوستہ پر سوال چاہیے ہمیں ہمیں جیسی سرجیکل سٹائک فرس چاہیے ہمیں تو چاہیے سرجیکل سٹائک آپ لوگوں کی بحث نہیں چاہیے نوانسر بیٹتا جی دیکھو جس چیز کا ڈر تھا وہی ہوا میں تو تھوڑی دیر اگر بیعت ہوئی میں تو جاؤں گا میں نہیں رکوں گا آپ کہتے سوال پوچھئے دیکھو یہ روش میں نے کہا کہ اگر یہ سوال ہے تو پوچھئے اگر یہ سوال گلت ہے تو کٹ دیجئے دیکھو میری بات کٹ دیجئے سوال دیکھو میری بات سنویے ہم تھک چکے ہیں ہم تھک بھی چکے ہیں ہم بمبو گولیوں سے ہم موت سے نہیں ڈرے ہیں اس سے نہیں تھکے ہیں پر ہندوستان کے اس سسٹرم سے ہم تھک چکے ہیں ہم مر چکے ہیں ہم جمین کے اندر گچ چکے ہیں ہم دو پہ آتے ہی نہیں کتنے سال ہو گئے پاکستان آئی ایس آئی مقابلہ ہو رہا اس میں کوئی چھک نہیں گولی کا جواب گولی دیا جارہا اس میں کوئی چھک نہیں پر اب ہم ایک کب ہوں گے کل آل پارٹی میٹنگ ہے کبھی ہماری کانگرس پارٹی تھی آج بی جے پی ہے کل اور آئے گی ارے یہ تھک چکے نئے مددو پہ آئیں نئے مددو پہ کی اتنکواد سماپت کیسے ہوگا یہ جو چھرکشہ ویوستہ میری بات سنیں گے چھرکشہ ویوستہ کی کمی میں پورے راست میں گھومتا ہوں جناب میں بتا سکتا ہوں کہ چھرکشہ کی کہاں کہاں کمی ہے میں نے اپنے سریروں پہ جیلا ہے جوانوں کے سر اڑتے ہوئے پبلک کے سر اڑتے ہوئے دیکھیں گے ہم مددو پہ آئیں یہ آپ ہمیں آج بلائیں گے پرسوں کو اور بلائیں گا دو گینٹے بعد کہیں جائیں گے کچھ ہونے والا نہیں لوگ ہمیں چینلوں پہ دیکھنا بند کر دیں گے پولٹیچنوں کو مددو پہ آئیں کانگرس ہو جا بی جے پی ہو سی پی ایم ہو جا بندے ماترم بھارت ماتا کی جائے یہ میری بہنیں جن کے سوہاں گجڑ کے کسی کے بچے اپنے پتہ کو دیکھتے ہوں گے سیدھا سوال پوچھتا ہوں آپ سے بہت سیدھا سوال پوچھتا ہوں آپ کو اس میں دونوں میں کون نکلی سمجھ میں آرہا ہے میں آپ کو بتا دیجئے مجھے دیکھو اپنی اپنی دونوں اپنی بات بھامنائے رکھ رہے ہیں پروفیسر صاحب دیکھو میری بات سنو ہم یہ کانگریس بھی ہندوستان کی پارٹی ہے یہ بھی ہے ہندوستان کی پارٹی نواز شریف نہیں ہے یہ مرشرف نہیں ہے کوئی یہ ہندوستان کی پارٹیاں ہیں پر ہم کتنی دیر تک یہ چرچہ ہوتی رہے گی تیرے ٹیم پہ چھبی گیارہ ہوئی تیرے ٹیم پہ پارلیمنٹ ہوا تیرے ٹیم پہ جائپور میں کٹنا ہوئی تیرے ٹیم پہ پتھانکوٹ کے ہوئی کیا ہم لڑنے گئے تھے کیا ہم بندوقیں لے کے گئے تھے کیا ان جوانوں کے ساتھ جوان لڑائی لڑتا ہے آپ کے لیے راست کے لیے ہم جوانوں کے اوپر کیوں کیوں ایسی چرچہ کریں جوان لڑتا ہے ہم تھک ادار کیوں بنے ہم جوانوں کے تھک ادار نہیں بنیں گے جوان موت کا کفن میرا زندگی کا سفر بمبو گولیوں سے ان پرواروں کے لیے نکلا ہے یہ پارلیمنٹ کے شہید کی پتنی بیٹھی ہے وہ میڈم کنڈو بیٹھی ہے یہ میری بہنیں بیٹھی ہیں وہ نوجوان نے سوال پوچھا دیکھو جناب جب شہادت ہوتی ہے ترنگا جنڈا چڑھتا ہے ہندو مسلم سکھے سائیوں کا جوان جب گھر سے نکلتا ہے موت کا کفن باندھ کے نکلتا ہے یہ اس کے من میں ہوتا ہے میں جا رہا ہوں ماتر بھومی کی سماؤں کی رکشہ کرتا ہوا پر بچے ماں ان کی پتنی انتظار کرے گی پندرہ دن کے بعد ان کی باڈی ہے یہ چھٹی کاٹنے جیسے ان کے گھر میں آتی ہے یہ چار دن کی بات ہوتی ہے میڈیا جیسے کنڈو جی کی ماتا نے بتایا فوٹو پھنانا لیڈر میں گیا پھنانا گیا اس کے بعد یہ میرے سے پوچھو ان کے درد کا یہ پارلیمنٹ کی وہ ماں میری بہن بیٹھی اس سے پوچھو نہیں میری بات سنی ہے اس کا بعد میں پوچھنا کہ چار دن کے بعد بڑے بڑے جتنے مرضیوارے کر لیں ہم تھک جاتے ہم روتے ہم ان کی اچھاؤں کو پورا نہیں کئی بار کر پاتے اندر گھر میں بیٹھ جاتے کس کے کیوں ترلے مارے ہم کیوں نتاؤں کے ترلے مارے کیوں سرکاروں کے ترلے مارے ان کی ڈیوٹی کیا ہے پارٹی کے ورکروں کی ڈیوٹی کیا ہے ووٹ لینا ستا لینا کڑسی پراپت کرنا ان کی جمعہ داری کیا ہے کسی کو غلط نہیں کون بتائے گا کون بتائے گا کون دکھائے گا اگر چار چھوٹ بول دیئے کسی کے خلاف تو اگلے دن راجنیتک آتنکواد راجنیتی غلامی کسی نہ کسی پہ شروع ہو جاتی ہے یہ ہمارے خلاف بولا یہ راجنیتک آتنکواد نہیں ہے یہ راجنیتی غلامی نہیں ہے کیا یہ غلام ملک نہیں ہے آپ اپنی آواز نہیں بول سکتے میری بہن آواز نہیں بول سکتی ان کے کوئی نہ کوئی پمپے چیکنگ کرنے آ جائے گا کوئی گیس جلسی چنگ کرے گا لفتر کرنے گے I understand I understand